جیسے کہ آج ہم آپ کو ایسے کریم آئے سے آئنٹومنٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو سب سے زیادہ اپیو کیا جاتا ہے ڈاکٹر کے دوارہ یہ آئنٹومنٹ کب لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ آئنٹومنٹ کا کام کیا ہوتا ہے یہ آئنٹومنٹ کریم کہاں کس پرکار کی سمسیہ میں لگا جاتا ہے اسکین سے ریلیٹڈ کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے یہ آئنٹمنٹ کریم اسکین پر کس بیماری کی سمسے میں لگایا جاتا ہے یہ کریم لگانا کیسے ہوتا ہے اس کریم کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ کریم کون لگا سکتے ہیں کون نہیں لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے اس کریم میں جو سالٹ پایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ہیلو بیٹا سال پروپینویٹس اینڈ سیلی سیلک ایسیڈ آئنٹمنٹ چلیے اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ اس کریم کا اپیوگ اسکین سے ریلیٹڈ کس پرکار کی سمسے میں کیا جاتا ہے یہ کریم ایکزیما اور فروسس کی سمسے میں اپیوگ کیا جاتا ہے یعنی ہم ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے باڈی میں کسی بھی پارٹ میں سوراسس یا ایکزیما کی سمسے ہے تب یہ کریم لگانے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے یا پھر سوراسس آپ کے چہرے پر ہو گیا ہو تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے ایکزیما کی سمسے ہمیں بھی یہ کریم لگایا جاتا ہے اگر آپ کے ہاتھ یا پیروں میں کہیں پر وائٹ داگ ہو گیا ہو تو وہ بھی میٹ جاتا ہے ایکزیما اور سوراسس کی سمسے ہمیں ڈاکٹر کے دورہ سب سے زیادہ یہ کریم پر اسکرائب کی جاتا ہے یعنی ہم ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے سکین پر کہیں پر اگر وائٹ سوراسس کی سمسے ہوا یعنی وائٹ اگر داغ پڑ گیا ہے تب اس سمسے میں ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اس کریم کا اپیوگ اسکین کو ساف کرنے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے اور ایک بحاظہ میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اگر کسی کے چہرے میں پیمپلز کی سمسیا ہو گیا ہو یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اگر چہرے پر کہیں دانا پڑ جاتا ہے اس میں پسا نکلنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے چہرے پہ داغ پڑ جاتا ہے تو ان ساری سمسیاں کو یہ کریم ٹھیک کرتا ہے یہ کریم پیمپلز کی سمسیا میں بھی ڈاکٹر کے دورہ اسکین پر لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جب کسی کے چہرے پہ پیمپلز کی سمسیا ہو جاتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ یا پیروں کے انگلیوں کے بیچ میں گارٹ کے جیسے سمسیا ہو جاتا ہے بلیک بلیک گارٹ سا ہو جاتا ہے وہاں پر درد ہونے بھی لگتا ہے کچھ ٹائم بعد میں تو ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہاتھ یا پیروں کے انگلیوں کے بیچ میں اگر گارٹ کی سمسیا ہو جاتا ہے تب ہی ڈاکٹر کے دورہ یہ آئنٹومیٹ کریم اسکین پر لگانے کے لیے دیا جاتا ہے پرٹیکلر ایڈیا پر جہاں پر آپ کے اسکین پر گارٹ کی سمسیا ہوتا ہے اور اس کریم کا اپی ہوگی اسکین سے ریلیٹڈ جیسے کی اگر کسی کے تچھا میں کسی پرکار کا کوئی دکت آ گیا ہے جیسے کی اگر اسکین پر ہپولے پڑ جاتے ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ریڈرنس کی سمسیا آ جاتا ہے وہاں پر سوئلنگ سا ہوتا ہے خجلی ہونے لگتی ہے اس کے بعد میں وہاں ریڈرنس پڑ جاتا ہے سوئلنگ کی سمسیا ہوتی ہے تب یہ کریم لگا جاتا ہے اور بھی بہت ساری دکت بہت ساری پریسانی میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم پیسکرائب کیا جاتا ہے اسکین سے ریلیٹڈ سمسیا میں اور اس کریم کا اپیوگ اگر کسی کے چہرے پر پیمپلز کی سمسیا ہو جاتا ہے یا پھر پھوڑا پھنسی ہو جاتا ہے یا کسی بھی کارڈوس ان کے چہرے پر یا اسکین پر کسی پرکار کیا وائٹ داگ دھبے ہو جاتے ہیں تو اس پرابلم کو یہ ٹھیک کرتا ہے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ کریم داگ دھبے کو بھی جھر سے مٹاتا ہے اگر کسی کے سکین پر داگ دھبے کی پرابلم ہوتا ہے تو اب چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کریم لگانا کیسے ہوتا ہے جیسے کی یہ کریم دن میں دو بار لگانا ہوتا ہے یہ کریم آپ لگا کر کبھی بھی دھوپ میں نہ نکلیں اور یہ کریم لگانے کے پہلے آپ جس اسکین کے پرٹیکولر ایریا پر یہ کریم آپ کو اپلائی کرنا ہے وہاں پر آپ اچھے سے اس اسکین کو ساف کر لیں یعنی دھل لیں اس کے بعد میں یہ کریم آپ انگلی میں نکال کے ہلکے ہاتھ سے اسکین کے پرٹیکولر ایریا پر اپلائی کریں جہاں پر آپ کو سمسیا ہے اس کریم کا سائی ڈیفیکٹ بھی دیکھا گیا جیسے کی اگر یہ کریم لگانے کے بعد میں کسی کے اسکین پر برننگ سنسینس محسوس ہو یعنی اگر ہم ایک پکار سے کہہ سکتے ہیں وہاں جلن کی سمسیا ہو لالی پڑ جائیں بار بار خجلی کی سمسیا ہونے لگے اور آپ کے باڈی میں ایچنگ کی پرابلم آ جائے تو تورنت یہ کریم بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے تورنت سمپرک کریں یہ کریم جیسے ہی کی چھوٹے بچوں میں نہیں لگایا جاتا ہے یہ کریم بڑوں کے لیے ہوتا ہے جیسے کی ڈاکٹر اپنے ایکسپیریانس اور دکھت اور پریسانی کو دیکھتے ہوئے یہ کریم اپلائی کرنے کے لیے دیتے ہیں کس پرکار کی ریلیٹڈ اسکین کی سمسیا میں یہ کریم دینی چاہیے ڈاکٹر اپنے ایکسپیریانس کے انصار یہ کریم لگانے کے لیے دیتے ہیں کوئی بھی انجکسن کوئی بھی دوا آپ اپنی مرضی سے اپیوں گنا کریں اگر آپ کو کوئی دکھت کوئی پریسانی ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک جرور کریں